بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی میں ہزاروں لگوں کا سیکیٹرک اور سیکٹر کوچ ہوں آج میرا ٹاپک بہت اہم سیکس کے متعلق کہ سیکس ایک ایسی چیز ہے جو کبھی انسان کی اوپر جلے جاتی ہے اور کبھی نیچے جلے جاتی ہے کبھی انسان کا من کرتا ہے کرنے کو اور کبھی انسان دور دور بھاگتا ہے آخر اس کے پیچھے کیا کیمسٹری ہے یہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے انسان اتنا زیادہ انکنسسٹنٹ کیوں ہے آج ہم ان فیکٹرز کو دیکھیں گے جو کہ انسان کے سیکس کو ترن آف یعنی کہ موڈ کو آف کر دیتے ہیں اگر ان فیکٹرز کو آپ سمجھ جائیں گے تو پھر یقینی طور پر آپ ان کو آوائٹ کر کے اپنی سیکسول زندگی بے انتہا پرمسرد بنا سکتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ جو انسان کے سیکس کو فوری طور پر جس کا اثر آتا ہے وہ ہے سٹریس سٹریس کیا چیز ہے شور، ہنگامہ، کام سب چیزیں انسان کے دماغ کو تھکا دیتی ہیں لمبے ڈیوٹی آورز اور اس کے علاوہ آپ انسان کا کسی سے بحث ہو جانا اور کسی مالی نقصان کا ہو جانا فننیشل مسئلہ ہونا سٹریس کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی مسئلت پڑتی ہے یا چوٹ لگتی ہے یا کوئی انجری ہوتی ہے تو ہماری باڈی اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے مختیو چینجز ڈاتی ہے لیکن جب یہی سٹریس بہت کرونک ہو جائے یعنی کہ پرانا ہو جائے تو یہی چینجز انسان کے لیے ایک مسئلت بن جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سٹریس رسپونس آپ کے اوپر آگیا ہے تو جب انسان کے اوپر سٹریس ہاتا ہے تو انسان کی طبیعت بگڑی بگڑی سی سوست فیورش یعنی کہ بخار جیسے مسئل سو طورت ہے اور چکر سے اور سکھ فیلنگز اس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر آ جاتی ہیں تو جب یہ چیزیں انسان کے اوپر آ جاتی ہیں تو انسان کا جو سیکس ہے وہ اس سے روٹ جاتا ہے اور روٹنے کی وجہ یہ ہے کہ سیکس جو ہے وہ ایک ریلیکسیشن جب انسان کو ہوتی ہے اس وقت انسان کے اوپر آتا ہے اثر وائز یہ جب آپ انسان سوچوں میں ڈوبے ہوں سٹریس میں ہوں تو یہ آپ کے پاس نہیں آتا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے اوپر سٹریس آ گیا ہے تو آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے کیسے کوپ کرنا ہے اس کے لیے آپ برید ڈیپ بریدن یعنی کہ سانس اندر لے کے گئے سینے کو پھلایا پھر پیٹ کو پھلایا سانس کو روکا دو چار سیکنڈ اور آہستہ آہستہ باہر نکال کی گئی جیتا پھر ناک سے سانس لیں آہستہ آہستہ اندر سینے کو بھریں پیٹ کو بھریں اور پھر اس کو روک لیں اور پھر آہستہ آہستہ پورا باہر نکال دیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سٹریس کا لیول بہت کم ہو جائے گا ویسے بھی آپ کوشش کریں کہ اتنے لمبے ڈیوٹی آورز شفٹ آورز یعنی کہ لوگ شفٹ میں کام کرتے ہیں یہ بہت زیادہ انسان کے اوپر سٹریس تاری کر دیتی ہیں اگر آپ کے اوپر سٹریس تاری ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ سیکس سے اجتناب کریں ورنہ آپ اس کو کسی ناکتے سے ہینڈل کر کے کوپ کر کے پھر اس کو آپ اس کی طرف آئیں تو آج کی زندگی جب اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے ساری کی ساری انرجی وہ پیسے کمانے پہ دفتروں میں کام کرنے پہ لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو ایک ایک خاص انرجی کوانٹم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو وہ دن بھر کی کوانٹم انسان سارے کے سارا خرچ کر دیتا ہے انہی ایکٹیوٹیز پہ زیادہ یہ نکلتا ہے کہ رات کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا جب اس کے پاس کچھ نہیں بچتا تو وہ سیکس نہیں کر پاتا اس کا ایک سمپل حل یہ ہے کہ انسان آفیس سے آئے مثلا سپوس وہ لیٹ آتا ہے آٹھ دس پجے آتا ہے تو کھانا بڑا کھا کے وہ ہلکی سی ووک کر کے لیٹ جائے سو جائے فوری سیکس کی طرف مات جائے کیونکہ وہ بھرکل ایسے ہوتا ہے جیسے کسی کار کا انجن گرم ہو گیا ہے تو وہ پک نہیں پڑا رہے آپ کیا ہو گیا کیا آپ سو جائیں چار پانچ گھنٹے سویں آپ کی بارڈی ریلیکس ہو جائے گی آپ کی بیٹلز ریچارج ہو جائیں گی تو پھر آپ سیکس کی طرف آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ سیکس کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے تو یعنی کہ آپ کو جاتو اس ٹریس فل لائف سے کس نے کس نے کس نے نکلنا ہے ورنہ آپ ارلی واننگ سیکس جو کہ بہترین سیکس ہوتا ہے آپ اس کی طرف آئیں آپ کا ٹیسٹورسن لیول بھی بڑا ہائی ہوتا ہے آپ کے انرجی لیول بھی بہتر ہوتا ہے موڈ بھی بہتر ہوتا ہے آپ کے اوپر سیکلوجیکل برڈنز بھی نہیں ہوتے تو ارلی واننگ سیکس جو ہے انسیز کا ایک بہت اچھا حل ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم راتوں کو جاگتے ہیں جاگتے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ان لوگوں میں جو کہ راتوں کو جاگتے ہیں ان میں جو سیکسیل ارج ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی جیسے میں نے بتایا ہے ہم اپنے ساری تمام انرجیز کو ریسٹور کرتے ہیں تو جب لوگ راتوں کو جاگتے ہیں موبائلوں پر بیٹھے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں شور بچا ہوئے ہیں دماغ ان کا فوکس کر رہے ہیں تو کیا ہے کہ اس کے اندر جو سیکس ہارمونز ہیں وہ پھر اس طرح پروڈیوز نہیں ہوتے وہ کم ہو جاتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں یا نیند کم لیتے ہیں ان لوگوں میں بھی سیکس میں کمی ہو جاتی ہے اس لئے آپ اپنے سلیپنگ آورز جو ہیں وہ ہر صورت میں پورے کریں سلیپنگ آورز عام طور پر چھے سے لے کے آٹھ کھنٹے تک ہوتے ہیں تو انہیں آپ پورا کریں گے تو آپ کی دن پر بھی آپ کا اچھا گزرے گا اور آپ کا جو سیکس ہے وہ بھی برسر ہو جائے گا اب سٹریس جب پرلونگ ہو جاتا ہے تو یہ عام طور پر دو بیماریاں جو کہ بہت ہی کامن ہے انسائیٹی اور ڈپریشن ان کی شکل افتیار کر لیتا ہے انسائیٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ورنگ تھوٹس ہیں جو چل رہی ہیں ساتھ ہماری باڈی ہے اس میں مختلف قسم کی سینسیشن پیدا ہو رہی ہیں مثلا دل تیز ہڑک رہا ہے سانس گھٹا ہو محسوس ہو رہا ہے ہاتھوں میں لرزہ ہے یا پیٹ میں گیس محسوس ہو رہی ہے یا چکر آ رہے ہیں اس قسم کی جو فیلنگز ہوتی ہیں کہ ایک ورنگ تھوٹس ہیں اور ایک پوری ہماری باڈی ہے رسپونس کر رہی ہے تو یہ انسائیٹی کی فیچرز ہوتی ہیں اس میں ہمارا ایک سسٹم ہوتا ہے جو سے ہم کہتے ہیں سیمپسیٹک نربو سسٹم یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے یہ ایک فیر کی نشانی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ فیر میں اور سیکس میں کوئی مطابقت نہیں ہے سیکس جو ہے وہ فیر کی حالت میں نہیں ہو سکتا ہے کیونہ فیر انسان کو کہتا ہے یہاں سے بھاگو تمام آپ کا جو خون ہے آپ کے لیمز میں آ جاتا ہے آپ بھاگنے کی کرتے ہیں تو آپ کے لیے سیکس کے لیے بلڈ کی سپلائی نہیں رہتی تو انسائیٹی کو ڈیل کرنا آنا سٹریس کو ڈیل کرنا آنا آنا چاہیے آپ ورنہ اپنے سیکالوجس کے پر جائیں سائیکو تیرپنس کے پر جائیں سیکائٹس کے پر جائیں جو کہ آپ کے انسائیٹی کو منیج کر سکے اسی طرح ڈیپریشن ہے ڈیپریشن کا مطلب کہ بہت زیادہ مہیوسی اداسی کام کرنے کو دل نہ کرنا ہنسنے کو دل نہ کرنا خوشی کا نہ ہونا گلٹ فیلنگز ہونا فوکس نہ ہونا تو اس میں خوشی اتنی کم ہو جاتی ہے کہ انسان کو ہزاروں روپیہ بھی سامنے آ جائے تو اس کو خوشی نہیں ملتی اسی طرح جو اس میں ایک اپنے آپ میں کانفیڈنس بھی بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے سو جو ڈیپریشن آدمی ہے وہ سیکس کے طرف مائل نہیں ہوگا کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی خوشی سیکس ہوتی ہے اور وہ خوشی سے ان کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ آری ہو چکی ہوتے ہیں اس وجہ سے ڈیپریشن جو ہے اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ٹیسٹورسن کا لیول بھی لوگوں کا لوگ ہو جاتا ہے سو اس کا مطلب ہمیں جو خواہش کی کمی ہے وہ بھی ہو جاتی ہے تو ڈیپریشن کا ٹریٹمنٹ جو ہے بہت خاص دوائیاں ہیں جو کہ ایسے سارے جس کرتی ہیں جس میں پروزیک زولافٹ اس قسم کی میڈیسن ہیں فیورین دو جو ڈاکٹرز دیتے ہیں سٹانیو یا اس قسم کی سپرالیکس ورہ دیتے ہیں لیکن انفرچنلی یہ دوائیاں سیکس کو مزید کم کر دیتی ہیں نسیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا ڈیپریشن تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن ایک انسان ایک اور الجن کا شکار ہو جاتا ہے تو اس میں ان ریئر ٹرم وہ ان کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ مزید کم ہو جاتی ہے اس کے لیے خاص سیکائٹرز جو کہ سیکس کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہوں ان کے پاس جانا چاہیے جو کہ آپ کو ایسی دوائیاں دے سکیں جو آپ کا ڈیپریشن ٹھیک کر سکیں اور سیکس کو نقصان نہ پھنچائیں تو اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انسان کی جو بوڈی سٹرکچر ہے یہ اس کا سیکس کے ساتھ بہت علیک ہے کہ اگر انسان ایک موٹا آدمی ہے وہ عام طور پر کپڑے اتارنے سے ہی گریزن ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا پارڈنر کیا دیکھے گا میری جسم کو عجیب ڈھلکا ہوا جسم دیکھے گا تو اس کا بوڈی امیج بڑا کمزور ہوتا ہے نصیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سیکس کو کسی نہ کسی وجہ سے آوائیڈ کرنا شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی جو اوبیسٹی ہے جو موٹاپا ہے یہ کئی طریقے سے آپ کے سیکس کو انسان مچ جاتا ہے یعنی کہ آپ کا ٹیسٹورسن لیول یہ لو ہو جاتا ہے آپ کے اندر عورتوں کے ہارمونز جو ہیں وہ پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ لوگوں کے بریس جو ہیں وہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں موٹے لوگوں کے پھر اس کے علاوہ ان کے بوڈی میں انفلمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کے ان کی ویسٹرز جو ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں ان میں کلسٹرول کا لیول بھی ہائی جوتا ہے ان میں شوگر کا لیول بھی زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے اس لیے جو نکلتا ہے کہ جو موٹاپا ہے یہ سیکس کا نمبر ون دشمن ہے انسان کا اس میں خاص بھی چھوٹا ہو جاتا ہے موٹاپے کی ویسے تو موٹاپا جو ہے کہتے ہیں کہ سو بیماریوں کی جڑ ہے تو اس کے لیے آپ اچھی خوراک کھائیں جس میں پروٹینز زیادہ ہوں ایکسائز کریں تاکہ آپ اس طریقے سے فٹ رہ سکیں اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی بھی فیزیکل ڈیزیوز مثلا جیسے آپ کو خالی زکام بھی لگا ہو رہی ہے سرزرز ہو رہی ہے چھوٹے ہٹے بیماری ہیں پیٹ میں درد ہے یا خودانہ خاصتہ کوئی دوسری کرونک بیماری ہے کڈنی کا مسئلہ ہے لیور کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے جب یہ بیماریاں چل رہی ہوتی ہیں تو انسان کی طبیعت میں بہت گراب اٹھا جاتی ہے جیسے میں نے کہا سیکس جو ہے یہ آپ کی پوری باڈی فٹنس کی نشاننی ہے جب آپ کی باڈی فٹنس میں نہیں ہوگی اس میں کوئی نہ کوئی بیماری ہوگی تو لا محال لا نزیدہ نکلے گا کہ آپ سیکس کرنے کے قابل نہیں ہوں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس وقت ایکٹیو سیکس جو ہے وہ نہ کریں کوشش کریں کہ انٹیمیسی لاو فور پلے ان چیزوں پر فوکس کریں جو آپ کو خوشی دے سکے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایریکشن کا مسئلہ پڑ جاتا ہے جب انسان کو ایریکشن کا مسئلہ پڑ جاتا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ وہ شمندگی سے بچے وہ اپنی فیمل کے طرف جانا پسند نہیں کرے گا کیونکہ اسے ایریکٹرائلس فنکشن کا مسئلہ ہے اسے پتا ہے کہ میری جو انا ہے وہ مجروح ہوگی اور وہ ایک دفعہ پھر بیستی کا شکار ہو جائے گا تو ان لوگوں میں پھر سیکس کرنے کا موڈ بھی نہیں ہوتا یعنی وہ پاس جانے سے بھی گریزہ ہو جاتے ہیں اور ایکشلی وہ ان میں کسی نہ کسی بہانے سے اپنی وائپ سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تاکہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ سیکس کو آوائٹ کر سکے اسی طرح ایک بیماری جسے ہم پریمچور جیکولیشن کہتے ہیں یعنی کہ سورت الانزال اس میں بھی چونکہ عورت کی سیٹسفیکشن وہ نہیں کر پاتا اور اسے پتا ہے کہ سیکس کا نتیجہ جو ہے وہ عورت کی ایک تیوریاں پڑی ہوئی شکل اور وہ سر مارتا ہوا شکل اور وہ اس کے نراز چہرہ اس کو دیکھنے کو ملے گا تو اس کا برین جو ہے آٹومیٹکلی اس کے سیکس کو بند کر دیتا ہے یعنی کہ انکانشنسلی اس کا جو سیکس ہے وہ پھر اس کے اوپر آنا ختم ہو جاتا ہے اور اس کا موڈ جو ہے وہ نہیں بنتا اب اڈکشن نشہ جو ہے نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا جو مزہ ہے وہ شاید سیکس کے برابر ہے لوگ عام طور پر اڈکشن جب کرتے ہیں تو وہ اس کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو جاتے ہیں وہ اس کے اس قدر آدھی ہو جاتے ہیں کہ نزیجہ نکلتا ہے کہ وہ جب تک ان کا وہ نشہ پورا نہ ہو وہ کسی سیکس کے مطلق سوچ ہی نہیں سکتے تو انسان کی یعنی کہ وہ پہلی محبت جو ہے وہ اس کا نشہ ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کانفیڈنس گین کرنے کے لیے الکوہل پیتے ہیں ہشیش پیتے ہیں چرس پیتے ہیں ہیرون پیتے ہیں تو الکوہلکس ہوں ہیں جب وہ الکوہل لیتے ہیں تھوڑی سی زیادہ مونٹ میں اپنے کانفیڈنس کو بیتر کرنے کے لیے تو نتیجہ نکلتا ہے ان کا سیکس مزید ڈپریس ہو جاتا ہے اور وہ جب سیکس کرنے کو جاتے ہیں تو انہیں میندھانی شروع ہو جاتی ہے اور صبح تک وہ اپنے پہلوے یار میں سو رہے ہوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوا سو نشاہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر قسم کا نشاہ لوگوں میں یہ ایک خام خیالی ہے کہ یہ سیکس کو پرموٹ کرتا ہے لیکن الٹی میٹلی یہ آپ کی جو سیکس کا بہت بڑا دشمن ہے اس کے علاوہ آپ کا جو پارٹنر ہے سیکس تو آپ نے پارٹنر سے ہی کرنا ہے اگر آپ پارٹنر خوش نہیں ہے اگر پارٹنر نراز ہے آپ سے اس میں جو سیکچول ارج ہے وہ آپ سے بہت زیادہ کم ہے فیمیل جو ہے وہ اس کی لوبریکیشن نہیں ہوتی اسے پانی نہیں آتا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ جب اس کو سیکس کے لیے ہا لگاتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک سی مردہ مچھلی کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور انسان جو میل ہے یہ رسپونس مانگتا ہے فیمیل سے جب تک فیمیل سے رسپونس نہیں آتا اس کے اندر ارج پیدا نہیں ہوتی تو وہ کوشش کر کے اگر سیکس کر بھی لے گا تو اس کو کوئی خوشی تسلی سیٹسفیکشن نہیں ہوگی تو پارٹنر کا رازی ہونا اس کا کوپریٹ کرنا اس کا انجوائے کرنا وہ بہت ضروری ہے یعنی کہ پارٹنر کے جو مسئلے ہیں اس طرح پارٹنر جو ہے کوئی سم ٹائم آپ اس کی شکل اس کی اپسان نہیں ہے وہ موٹا ہے یا پکلا ہے یا کالا ہے کچھ ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پارٹنر کی ویسے آپ کا جو سیکس کا جو شوق ہے جذبہ ہے اس میں بہت کمی آ جاتی یعنی کہ وہ بہت بڑا ٹرن آف ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ شروع میں سیکس کرتے ہیں شادی ہوتی ہے روزانہ دو دو تین تین دفعہ لگے ہوتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد کچھ سوالوں کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ مہینے گزر جاتے ہیں اور وہ ایک دوسری کی شکل نہیں دیکھتے ہاتھ نہیں لگاتے آتے ہیں سو جاتے ہیں کوئی ایک عجیب سی ان کی بنجر سے زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ کیوں ہو جاتا ہے اس میں بہت ساری وجوہات ہیں ایک تو آپ اور برک کر رہے ہوتے ہیں سارا دن پیسہ کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں اور جو بی بی ہے وہ بچوں کو پال رہی ہے گھر کا کام کر رہی ہے تھکاوٹ ہو رہی ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جیسے ایک یکسانیت ہے کہ آپ ایک یکسان سٹائل میں سیکس کر رہے ہیں کہ اس میں آپ کو کوئی نئی انویشن محسوس نہیں ہوتی ہے اگر آپ انویویٹیو طریقے سے سیکس کریں گے پوزیشن چینج کریں گے یا آپ رومینس کے نئے نئے طریقے یوز کریں گے تو ڈیفرنٹ پلیس پہ جا کے سیکس کریں گے آپ کے روم جو ہے وہ بیتر ہونا شروع ہو جائے یعنی کہ اس کی سیٹنگ بیرا چینج ہو جائے آپ کی وائف ہے اس میں کوئی بال کٹ جائیں وہ اچھی نائٹی بیرا لے لیں تاکہ اس میں کوئی چینج آئے کوئی انویشن آئے جب انویشن آئے گی تو اس کا جو سیکس جو ہے انسان کا وہ اجاگر ہوگا اس کا اپنا بھی ہوگا اور اس کی پارٹنر کا بھی ہوگا تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیکس ہے وہ ہمارا کیوں یقصانیت کا شکار ہو جاتا ہے اور یقصانیت جو ہے یہ سیکس کی بہت بڑی دشمن ہے پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لائک میں جب انسان سیکس کر رہا ہوتا ہے تو پہلے تو بڑے بڑے لمبے فور پلے پونا پونا گھنٹا ساری ساری رات خوشی میں دوسرے کی آنکھیں دیکھ رہے ہیں ہاتھ پکڑ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ان کی روٹین یہ ہوتی ہے کہ بس آئیں ہم بس انٹرکرس کر رہے ہیں اور جائیں اس کا مظلوب ان کا فور پلے بہت کم ہو گیا سو ان کی باڈی ریلیکس نہیں کرتی دسیجہ سے نکلتا ہے ایک مکہ نکل قسم کی چیز لگنی شروع ہو جاتی ہیں تو جب ایسا انسان کو انسان کو انجوائی نہ کرے تو انسیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پھر سیکس سے آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہوتا ہے اچھا آپ کا جو محول ہے اردگل کا یہ سیکس کے اوپر آپ کے بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کہ جیسے کمرہ ہے آپ کا اگر سمجھے کہ وہاں پر شور ہے ٹی بی لگا ہوا ہے اگر آپ کا بچہ ساتھ ہے کوئی چار پانچھے سال کا تو آپ سیکس کو بھول جائیں پھر آپ سیکس نہیں کر پا سکتے لائٹ کا کئی لوگوں کو بہت ہوتا ہے کہ لوگ بلکل ڈاکنیس میں ہوتے ہیں آپ ڈاکنیس میں وہ اپنے پارٹنر کو دیکھیں نہیں سکتے کون ہے کیسا ہے اس کے پیشن کرتے ہیں تو آپ کا جو کمرہ ہے یہ آپ بلکل ٹھیک رکھیں اس میں کوئی خوشبو رکھیں اس میں کوئی کلر ریڈ رنگ کی بلب لگا کے رکھیں تو اس کا جو وائف کو بھی تھوڑا سمجھا کے رکھیں کہ جب وہ کمرے میں آئے تو وہ کوئی گھر کی بات نہ کریں بچوں کی بیماری کی بات نہ کریں کوئی بلوں کی بات نہ کریں کوئی پیسوں کی بات نہ کریں اور یہ بات بہت واضح طور پر ہو کہ جو آپ کا روم ہے وہ فور سلیپ اینڈ سیکس یہ صرف دو چیزوں کے لیے بنا ہوگا ہے یہ آپ اپنے پارٹنر کو بھی بات اچھی طرح پاور کروا دیں کہ جب آپ اپنے روم میں آئیں تو صرف دو کام کریں ایک سیکس کریں اور ایک آپ سویں تو تیسرا کام جو ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ جا کے ڈرائنگ روم میں کریں جو بات چیز کرنی وہ باہر کریں تمام جھگڑے جو ہیں نپٹا کے پھر آپ اپنے کمرے میں آئیں اچھا پھر اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے آپ کی میڈیکیشنز میڈیکیشنز کا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایسے سارائز کیسے ختم کرتی ہیں انسان کے سیکس کو لیکن اس کے علاوہ بہت ساری میڈیسنز ہیں جو کہ انسان کے سیکس کو بہت بری طرح مجروع کرتی ہیں اس میں آپ کے سامنے آپ کی انٹی سیکاٹکس ہیں اور پھر آپ کی جو الٹی کی دوائیاں ہیں موٹیلیم ہے ڈون پوریڈون وہ آپ کے سیکس کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے سٹیمٹی لیب یہ بھی الٹی کے لیے یوز ہوتی ہے چکروں کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ آپ کے سیکس کو بہت زیادہ کم کر دیتی ہے اور بھی اس کے علاوہ آپ کے بلڈ پیشر کی کھئی دوائیاں ہیں جو کہ پشاب نکال کے وہ بلڈ پیشر لو کرتی ہیں وہ بھی سیکس کو ختم کر دیتی ہیں اسلام بیٹا بلوکرز ہیں تو وہ بھی سیکس کی ڈیزائر کو ختم کر دیتی ہیں کم کر دیتی ہیں تو یہ کوئی ایک میڈیسن نہیں ہے بہت ساری میڈیسنز ہیں تو ایک اچھا ڈاکٹر یا خاص طور پر جو سیکس کا ڈاکٹر ہے اسے تو پتہ ہوتا ہے کہ سیکس پہ کون کونسی دوائیاں اثر انداز ہو رہی ہیں لیکن ہمارے عام جنرل پوزیشنز اور ہمارے جو سیکائٹرس جو ہیں وہ اس کی پروانی کرتے کہ مریض کے سیکس کے ساتھ کیا ہوگا جب وہ ہم ان کو اپنی دوائی دیں گے آپ ضرور پڑھیں کہ ہاں بھی آپ جو دوائی لے رہے ہیں اس کا سیکس پہ اوپر کیسا اثر ہے اور اس کا پھر الٹرنیٹیو کیا ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد ایجنگ آپ کو پتہ ہے کہ جو جو انسان بڑا ہوتا ہے تو سیکس میں تو کمی آتی ہے تو یہ سیکسکلوجیکل ہی خالی نہیں ہوتا اس کے اوپر بائیلوجیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں جیسے آپ کا جو ٹیسٹ آفٹسون لیول ہے یہ گرنا شروع ہو جاتا ہے یہ ہر سال آپ کا پچھل سال کی عمر کے بعد ڈاؤن جانا شروع ہو جاتا ہے لیکن پھر ایک خاص ایج پہ جا کے جو کہ ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے میل میں کران بارٹ پھٹی فائیو سسٹی سکس سسٹی کے آج پاس کہتے ہیں انڈروپوس انڈروپوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں سیکسل ہارمونز بننے کم ہو جاتی ہیں نسیجہ یہ نکلتا ہے ان کی سیکس کی ڈیزائر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ایکشن بھی کم ہو جاتا ہے انتشار بھی کم ہو جاتا ہے تو نسیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان کہتا ہے آپ تو ہماری عمر بڑی ہو گئی یا آپ ہم نے سیکس کیا کرنا ہے لیکن اگر آپ اس وقت ہارمون ریپلیسمنٹ تھرپی کر لیں اپنے جو آپ کے ٹیسٹرسٹران ہوں اس کو پورا کر لیں لیکن انڈر دا گائیڈ لینج آف اے ڈاکٹر اور وہ بھی ایک ایسا ڈاکٹر جو کہ انڈوکرالوجی یعنی کہ گدودوں کو جانتا ہو یا یورالوجسٹ ہو یا سیکسورجسٹ ہو اس کے انڈر آپ ٹیسٹرسٹران کی ریپلیسمنٹ تھرپی کریں گے تو دیکھیں گے آپ کی جوانی جو ہے وہ لوٹ آئے گی اور آپ کا جو سیکس ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا پھر اس کے طرح خواتیم میں بھی مینوپالز کا مسئلہ آتا ہے ان میں بھی ہارگونز ختم ہونے شروع جاتے ہیں اور عورتیں کہتے ہیں جو لوگ ہم نے بچے بیرا پہلا کر لی اب ہم نے کیا سیکس کرنا لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو انگلیش لیڈیز ہیں یا یورپین ہیں وہ سیکس کرتی رہتی ہیں اس کی نتیجہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنی ہارمون ریپلیسمنٹ تھرپی کرواتی ہیں پاکستان میں آن سوچنٹلی جو ہارمون ریپلیسمنٹ تھرپی ہے اس کا ارواز جو ہے وہ بہت کم ہے تو ہم نے اس طرح مختلف قسم کی وجوہات دیکھی ہیں آپ بھی غور کریں اگر آپ کے اندر سیکس میں کمی آ رہی ہے تو ان وجوہات میں سے کوئی ایسی بجا تو نہیں جو آپ کو بھی متاثر کر رہی ہو تو آپ کو اگر میری یہ گفتگو پسند آئی ہے میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ موسیقا